موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹوک اینڈ پریزینٹ اور بس او ویورز کیا حال چال ہیں آپ کی امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کوک اینڈ پریزینٹ کی کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار آپ کے بچوں کا فیورٹ ڈیزرٹ کیونکہ آج بن رہا ہے کوک اینڈ پریزینٹ کی کچن کے اندر اوریو نو بیک آئیس کریم پائے تو ہم یہاں پہ آئیس کریم بنائیں گے صرف ٹو انگیریٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہم پائے بیس بنائیں گے اوریو کو بھی اس کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو جدیلدی انگیریٹس کو نوٹ کیجئے اور ریسپی کو اچھی سے فالو کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے بزار کی آئیس کریم بھول جائیں گے تو انگیریٹس کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے جو کے ساتھ لیے آپ کو کنیر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایسا پہ ریسپی کو نوٹا رخنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنیر سکتے ہیں جو کے لئے میں نے ایسا پہ خریم نوٹی لی ہے جو کے ہاں وی کریم ہوتی ہے جس کو ہم نے وفت کرنا ہے تقریبا ہم نے یہ لے ہے 350 ml کندس مل میں جائے 200g او منت جو کندس مل کے ٹن جاتے ہیں اس کے اندر گرام سے لکھا ہوتے ہیں تو آپ 200g لے لیں کندس مل یہ 2 table spoon butter ہے جو کہ ہم اوریو کوکیز کو جب کرش کریں گے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے لیے فلیور کے لیے جائے گا بنیلا ایسنس اس کو ایس اوپشنل آپ سکر بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا فلیور کو انہانس کرنے کے لیے تو چلیں دیکھیں تھوڑا سی انگیرنس میں بننے جا رہی ہے بہت ہی زبادہ سویڈش تو چلتے ہم اس کی پروپریشن کی طرف سب سے پہلے ہم اوریو کوکیز کو ایک چوپر میں ڈال کے اچھے سے کرلیں گے یہاں پہ میں نے چوپر لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں اوریو کوکیز کو ڈال کے کرش کرلیں گے مومن جو اوری کوکیز کر رہے ہیں پہ 20 پیس بیالا بیک آتا ہے میں کوئی ایمپورٹنٹ اوری کوکیز اس میں یوز نہیں کر رہی ہوں میں آج بلکل اس طریقے سے بنا رہی ہوں اس اوریو کوکیز آئس کریم پائے کو کہ سب چیزیں جو ہر گھر میں پاکستان کے ہر گھر میں ایون کے آپ کے اس کے اندر گاؤں میں بھی آویلیبل ہوں چوپر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں چیز کے اندر آپ ادرک لسن کو اپنا ہم پیستے ہیں جو انسا ہے مینویل کونی ڈالڈا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی آرام سے آپ اس کوکیز کو کرش کر سکتے ہیں تو ہم چوپر میں اوری کوکیز کو کرش کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ ابھی اس میں بٹر ایٹ نہیں کیا ہے پہلے میں چلاؤں گی چوپر کو تھوڑی سے کرش ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں بٹر ایٹ کریں گے آم میں اس میں بٹر بھی آٹ کر دوں گی اور ایک دفعہ پھر سے ہم چوپر کو چلا لیں گے چلی جی ہمارا یہ اوریو بیس ریڈی ہے اب ہم اس کو پین میں اسیمبل کرتے ہیں میں اس کے لئے کوئی سپیشل پائی ٹرے بھی یوز نہیں کر رہی ہوں کوئی بھی آپ کے پاس سانچائے کیک بنانے کا نہیں بھی ہے کوئی بھی گھر کا کوئی بھی پوٹ جو تقریبا تھوڑی سی تھوڑی موٹائی کا ہو کم انچز اس کی ہائٹ ہو اس کے اندر ہم کلین ریپ لے لیا ہے جس کے اندر ہم نے پانچ چی لیئرز بنا کے یہ ایک بیس تیار کر لی ہے پائی برانے کے لیے ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے آسانی سے نکال سکے اب اس کے اندر میں اوریو پائیو کی بیس سیٹ کروں گی ہاتھوں کی مدد سے اوریو بسکٹ کی جو بیس ہماری تیار ہوئی ہے وہ ہم اس میں ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لیں گے اچھی سی بیس جس کے ہم نے تھوڑی سی سائٹس دے نی ہے ایسے اچھی سی بیس ہم سیٹ کر لیں گے سائٹس بھی آئیں اب یہ اور جو میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا اس کی مدد سے ہم اس کی سائٹس بنائیں گے ایک ایسے ہم اس کی سائٹس بنائیں گے ہماری پائی کی بیس ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنی آئس کیم پروپریشنز کی طرف تو ہماری آئس کیم کے لیے جو مین دو انگیڈیوینٹس ہیں وہ ہے کنڈینس ملک اور فریش کریم تو فریش کریم جو ہم نے ہم نے یہاں پہ ہابی کریں ہابی کریم کو آپ نے اچھے سے چل کر لینا ہے چل کرنے کے لیے آپ نے اس کو ہینڈ بیٹر سے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ہمیں ایک صوف پیک مل جائے ہینڈ بیٹر سے نو ڈاؤٹ بیٹ کرنا ہے ایک خاصا مشکل کام ہے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے لیکن آپ کو اتنا سا تھکنی کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہزمن کو اس کام پہ لگائیں ان کو بھی تو کوئی کام آنا چاہیے ہینڈ بیٹر میں اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ یہ سب کے پاس موجود ہوتا ہے پڑھ کے پاس موجود ہوتا ہے پڑھ کے پاس موجود ہوتا ہے 4-5 منٹ میں آپ کی ملک کریں گے پڑھ کے پاس ملک کریں گے چلیں آپ کو ہوتا ہے ہم اس کو خوب ہوتا ہے آپ کی جائے تو کسی لارچ بیٹر میں ڈال کے بھی اچھے سے بپ کر سکتے ہیں تو میں ملتی ہوں آپ کو کیم کریں میرے کریں گے یہاں پر بیٹ کر لیا ہے کہ تقریبہ یہ وولیوم میں ڈبل ہو گئی ہے آپ اس کو ایتنا ایسا بھی بیٹ نہیں کرنا ہے اکہ لوگوٹ ٹو Perquè چکا ہے کہ اس کا ملوم کر چکا ہے دکھر پ آؤیس میں م entered آؤیس رنکس میں بہت سکتے ہیں تو میں نے 4-5 کوکیز لے کے اس کو اس طرح سے کرش کر لیا جو میں اب آئسکرم کے اندر شامل کر دوں گا ہم اس کے اندر بہت زیادہ بھی ڈالنا کیونکہ بیس بھی اوریو کی ہے اور ہم نے اوپر سے ڈیکوریشن بھی اوریو سے کر لیا ہے تو اس کو ایک مسک دیں یہ دیکھیں جی کہ اتنی زبردست اوریو آئسکرم ریڈی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اس مکشر کو ہم یہ جو ہم نے پائے کے بیسک ریڈی کی تھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ایسے زبردست سا آئسکرم کو ہم نے 4-5 آرز کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں ہم اس کو رکھیں گے اگر آپ رات میں بنا رہے تو اس کو اوور نائٹ کے لیے فریزر میں چھوڑ دیں اور آئسکرم کو خوب اچھے سے سیٹ ہونے دیں ہم نے اس کو ایسے ہی بغیر کور کیا نہیں چھوڑ دینا ہم نے جو فریج میں رکھنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر اور الیمونیوم فوائل سے خوب اچھے سے کور کر دیں گے اس کو خوب اچھے سے کور کر دیں گے الیمونیوم فوائل سے اور میرا کیونکہ اس وقت یہاں پہ رات کا ٹائم ہے تو میں اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں چھوڑ رہی ہوں تو فریزر میں صبح انشاء اللہ تعالی ہوں ہم آپ اس کی فائنل شکل دکھائیں گے تو ہمیں بہت ہی مزیدار نو بیک اوریو آئسکرم پائے ہم نے تقریباً ہول نائٹ کے لیے فریج کے اندر چھوڑ دی تھی تو اب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے دیکھیں یہ زبردستی اچھے سے اس کا ٹیکچر آگیا ہے اور ہماری آئسکریم کیا خوبصورت زبردست فریز ہو گئی ہے اس سے پہلے ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں آپ نے کیر فولی کرنا یہ دیکھیں ہم نے الیمونیوم فوائل جونی چا لگائی تھی کتنی آسانی سے یہ نکل رہی ہے اور یہ ہم رکھ لیں گے اپنے کیک ٹرے پہ اور اب یہ ہم نے کچھ اوریوز کو یہ بغیر بٹر کے ہیں ہم نے صرف کرش کر لیا ہے ہاتھ سے آپ اشک پیس لیں ہم نے اس کو پیس لیا اب ہم اس کے اس سے بارڈر بنائیں گے کیونکہ الیہا نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ایک مجھے پیاری سی ڈال بنا کے دیں تو یہ ہے ہماری ڈال کا موٹا سا نوز ہے الیہا اور جیسے کہ الیہا چاہتی ہیں یہ ہیں اس کی آئیز اور یہ ہے الیہا کی ڈال کی آئیز اور ہماری بہت ہی خوبصورت الیہا کیسی لگ رہی ہے آپ کی ڈال؟ وہ چاہیے تو اس کے چھوڑے سے بال گھنے ہونے چاہیے ہم؟ یا آپ یہاں پر کچھ لگا دیں لپسٹک؟ یا اب ہم لپس کس چیز سے بنائیں الیہا چاہتی ہے کہ ہم اس کے لپس بھی بنائیں تو اب ہم اس کے لپس کس سے بنائیں بھئی اس چینوں سے یہ تو بلیک کلر کے لپس اوکے ایس یو بیش ہے الیہا ہاں تو اس کے ہی اور لگیں گے ہاں ایس ٹو فانی علیہا ہاں اوکے 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 بھئی الیہا کی فرمائشہ ہے کہ نہیں بھی اس کے لپسٹک ریڈ ہونے چاہیے تو ہم نے یہاں پہ ریڈ کرر کے لپس بنا رہے ہیں اوکے اور اوپر بھی کچھ ایسا رہا ہے اوکے اوکے علیہا یہ کیا کیا آپ نے لک میں نے اپنے ڈال کا پاپا بنا رہا ہے اوہ سو سویٹ تو جی اس کے ساتھ ہی ہماری نو بیک اوریو آئس کریم پائز ریڈی ٹو سرپ آپ اچھی خوبصوری ڈیکوریشن کریں بچوں کی من پسند کریں جیسے کہ علیہا اس کو اپنا پاپا بنانا چاہتی تھی اور علیہا نے بنا دیا ہے تو ایسی آپ خوبصور سا پریزنٹ کریں اور ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ریسپی بہت پسند آئے تو ہمیں ایک لائک دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بچوں کو کھلائیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی